اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کوئسر نمبر فائی بسیس کر رہے ہیں کوئسر ایکسرسائز ٹو پنٹ وان کا اور اس میں لکھا یہ کہ شو کریں کہ یہ ایکویشن ہے آپ کے پاس اس کے روٹس ایکویشن ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد کب اگر یہ کنگیشن ہو تو نیٹس سی تو روٹس اس کے ایکویشن ہیں اگر یہ سیٹویشن ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دو آپشن ہیں ہم ہمیں پروف کرنا ہے کہ روٹس ایکویشن ہیں ہمیں پروف کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ سے ہم یہ ازیوم نہیں کریں گے کہ روٹس ایکویشن ہیں ہمیں یہ شو کرنا ہے کہ روٹس ایکویشن ہیں تو لیٹس سی کہ کس طرح اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو نمبر ایکس کو مثال لکھا ہوتا ہے اس کو اے کہتے ہیں اور بلکہ پہلے یہ تو سمپلیفائی کرنا پڑے گا تو پہلے اس کو ایکسپینڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بچو ایکس کوئر پلس ایم ایکس پلس سی ہو سکوئر is equal to a سکوئر تو اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا تو آپ کو پتا ہے کہ رول کیا ہے پرسٹرم سکوئر پلس ٹو انٹو پرسٹرم انٹو سیکنڈ ٹرم پلس سیکنڈ ٹرم سکوئر اس اے کو آپ ادھر لے آئیے اے سکوئر کو تو یہ سیٹویشن آپ کے پاس بن لے گا ابھی ہمیں ری آرڈر کرنا ہے ایکس سکوئر اے سکوئر ایم کا بھی ہے یہ ایکس کا بھی ہے تو ایم ٹو پاور ٹو ایکس ٹو پاور ٹو ٹو کو کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ ٹو کو اس سے بھی ملٹیپلائی کرنا ہے اس سے بھی کرنا ہے یہ رونگ ہے ایسے نہیں کر سکتے بچو ہمیں کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ اس کو اس کو ملٹیپلائی کر لیں اور اس کے آنسر کو اس سے ملٹیپلائی کر لیں تو کیا بن گیا ٹو ایم سی ٹو ایم ایکس سی یہ بھی کریکٹ ہے ٹھیک ہے غلط نہیں ہے اگر آپ سی کو پہلے لکھ لیں اور ایکس کو سب سے آخر تب بھی ٹھیک ہے یہاں سے سی سکوئر آیا اور مانس اے سکوئر آیا اب آپ دیکھیں تو یہاں سے ایکس سکوئر کامن نکل رہا ہے اور یہ ہمارے پاس بچ گیا دو ایم سی ایکس پلس سی سکوئر مانس اے سکوئر ایکلس تو زیرو اب ایکس سکوئر کے ساتھ جو لکھا ہے اس کو ہم ایک پکارتے ہیں وان پلس ایم سکوئر اور ایکس کے ساتھ جو لکھا ہے سب کچھ ایون سائن بھی یہ بی کہلاتا ہے ٹو ایم سی اور یہ ہمارے پاس سی کہلائے گا سی سکوئر مانس اے سکوئر اب ہمیں کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اس کے روٹس ہمیں ایکل پروف کرنے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کو آگے کیسے پروسید کرتے ہیں ہم نے بولنا ہے کہ ڈسکرمنٹ تو ڈسکرمنٹ کیا ہے اس کا آپ کو پتہ ہی ہے فارمولا ہوتا ہے ڈسکرمنٹ کا بی سکوئر مانس پور اے سی تو اب میں بی آپ کے پاس ٹو بی ٹو ایم سی ہے اس کا سکوئر لے لیا اور اے کی ویلیو ہمارے پاس وان پلس ایم سکوئر ہے اور سی کی ویلیو سی سکوئر مانس ای سکوئر ہے تو اب میں ٹو کا سکوئر پور اور ایم کا سکوئر ایم سکوئر اور سی سکوئر تو یہاں پہ آپ سے غلطی کے چانسز ہیں بہتر یہ کہ پہلے آپ ان کو ملٹی پلائے کر لیں تو فور کو یہاں چھوڑ دیا وان انٹو سی سکوئر وان اور وان انٹو اے سکوئر یہ آ گیا ایم سکوئر انٹو سی سکوئر یہاں پہ یہ واضح ہو گیا اور ایم سکوئر انٹو اے سکوئر یہ بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس منس فور کو اندر ملٹی پلائے کر دیں گے تو فور ایم سکوئر سی سکوئر فور ٹائم ٹو سی سکوئر مانس مانس فور اے سکوئر اور مانس فور ایم سکوئر سی سکوئر اور پلس فور ایم سکوئر اے سکوئر اب آپ دیکھیں کہ یہ دو ایلمنٹ جو ہیں آپس میں کٹ رہے ہیں اسے کٹ دیں گے اور ہمارے پاس جو ویالیو اب تک آئی ہے وہ آئی ہے میں اس کو آرڈر میں لکھ رہا ہوں بلکہ فور کامن بھی نکل رہا ہے ٹھیک ہے تو بچہ کیا ہے اے سکوئر یہ لکھ دیا میں نے اب اس کے بعد اس کی باری سی سکوئر اس کے بعد پھر ہم اس کی باری لکھ لیتے ہیں تو یہ آگیا پلس ایم سکوئر اے سکوئر ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں پروف کرنا ہے کہ دسکرمنٹ کے روٹس ایکوئل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آنسر جو اس کا آنسر ہے یہ سارا یہاں پہ زیرو آنا چاہیے اگر زیرو آ جائے گا تو ہم کہیں کہ پروف ہو گیا آپ دیکھیں اس لکھا ہے کہ یہ چیز گیون ہے تو میں یہ کام کرتا ہوں جہاں پہ سی سکوئر ہے وہاں میں یہ ریپلیس کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ریپلیس ریپلیس سی سکوئر بائی اس کی ویلیو دیکھیں آپ تو اے سکوئر ٹائمز ٹو وان پلس ایم سکوئر ہے تو اس کو میں ریپلیس کرنے جا رہا ہوں اس ایکوئیشن میں تو ڈسکرمنٹ اس ایکوئل ٹو لیکن دھیان رکھئے گا یہاں بارمانس کا سائن ہے تو میں اس کو پہلے لکھ رہا ہوں بلکہ اس کو اندر پہلے ملٹیپلائے کر لیں تو یہ بن گیا اے سکوئر اے سکوئر اے سکوئر انٹو ایم سکوئر اے سکوئر ٹائمز ٹو اے سکوئر یہ میں نے کہاں ریپلیس کیا یہاں ریپلیس کیا ٹھیک ہے باقی آپ کا سب کچھ ویسے کا ویسے ہی رہے گا آپ اس کو پروسیڈ کرتے ہیں آگے اوپن کر لکے دیکھتے ہیں تو مانس اے سکوئر اور مانس پلس مانس اور یہ آپ کو سمجھ لگ رہی ہوگی اور یہاں پہ اس کو اگر آپ اے سکو پہلے اے سکو دو آپ کو پتا ہے کہ ٹو انٹو تھری کیا ہوتا ہے سکس اور ٹری انٹو ٹو کیا ہوتا ہے سکس تو جگہ تبدیل کرنے سے فرق ملٹیپلائے میں نہیں پڑتا اب یہ اس سے کینسل ہو گیا یہ اسے کینسل تو فور ٹائم ٹو زیرو آپ کو پتا ہے کہ زیرو آ گیا تو ڈسکریمنٹ کا آنسر زیرو آ گیا ہنس پرووڈ ہنس پرووڈ روٹس آر ایکو روٹس آر ایکو تو جو ہمارا پلان تھا وہ پورا ہو گیا اور مید کرتا ہوں کوسن آپ کو سمجھ لگ دی ہو جی بچھو کوسن نمبر نائن ہے دیکھتے ہیں اس کو کیسے کرتے ہیں کوسن ہے کیا کوسن آل ویالیوز آف کے پرووڈ کرنے کے روٹس جو ہے اس ایکویشن کے ریل ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کیسے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس میں اے کیا ہے یہاں پہ ایکسٹریان نمبر لکھا ہے وہ اے ون ہے بی یہاں پہ کیا ہے ک پلس ون بائی کے نہیں اس کے ساتھ لکھا ہوا نیگیڈیب ٹو بھی شامل ہوگا اور سی ہمارے پاس پور ہے اب ہمیں اس لکھائے کیا ہے کہ اور ویالیوز کے پرووڈ کریں کہ اس کے جو روٹس ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے ریل ہمیں پرووڈ کرنا ہے گیمن نہیں ہے تو جب گیمن نہیں دیا ہوتا تو ہم اس کی ویالیو کو یہاں پہ لیس یا مو یا ایکوڈ نہیں لے سکتے ہمیں اس کو فائنڈ آٹ کرنا ہے یہ کیسے کیا بنتا ہے ٹھیک ہے اور بی کی ویالیو بھی تو مانس ٹو کے پلاس ون ون بائی ک پول یہ پورے کا سکوئر اور اے پورٹ اور اے ون ہے اور سی ہمارے پاس پورٹ ہے اس کو ہم سالپ کرتے ہیں یہ سکوئر مانس ٹو کا بھی ہے اس طرح اور یہ سکوئر پوری کا بھی ہے اس طرح اب میں اس کو پردر ایکسپینڈ کروں گا اور دیکھتے ہیں کیا آرتا یہاں سے پورٹ آ گیا اس پہ آپ کو ایڈنٹیٹی لگانے پڑے گی سکوئر ایڈنٹیٹی پہلی ٹرم کا سکوئر پلس ٹو ٹائم ٹو فرس ٹرم انٹو سیکنڈ ٹرم اور پلس سیکنڈ ٹرم کا سکوئر ٹھیک ہے بچو آگے دیکھتے ہیں کیسے پروسید کرتے ہیں اس کو تو بیس سکوئر آپ میں جو ڈسکرمنٹ نکال رہے ہیں تو ادھر آپ کے پاس فور آ گیا اور اندر آپ کے پاس کیس سکوئر ہے یہ کہ اس کیسے کنسل تو پلس ٹو بچا اور پلس وان اوور کیس سکوئر اور ہمارے سکسٹین اس کے بعد دیکھتے ہیں کیسے موو کرنا ہے اس کو ملٹی پلائے کریں تو فور کیس سکوئر آ گیا اور فور ٹوزا ایٹ اور فور وہ کیس سکوئر مانس سکسٹین یہاں سے فور کیس سکوئر اور ان کو سالف کر لیں تو مانس ایٹ بچے گا اور پلس فور آور کیس سکوئر اب یہاں پہ ایک ٹرک کرنا پڑے گا ہمیں وہ یہ ہے کہ پہلے آپ یہاں سے فور کامن نکالیے تو بچ گیا کیس سکوئر سکوئر بن رہا ہے کئے کا یہ کس کا سکوئر بن رہا ہے وان اوہ کے کا ٹھیکس پرنس اور یہاں پہ ٹو ٹائمز ٹو فرس ٹرم اور سیکنڈ ٹرم لے لیں تو آپ دیکھیں کٹ کے یہ ٹو ہی آ رہا ہے یعنی کہ میں نے اس ٹو کو اس پوری ٹرم کے ساتھ ریپلیس کر دیا اور یہ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اور اس کو گرہ بند کریں گے تو کیا چیز آئے گی یہاں سے کئے آ جائے گا یہاں سے ون بائی کئے آ جائے گا اور یہ نیگٹیف سائن یہاں پہ بیچ میں ہے اور پورے کا سکوئر ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کمپلیٹ سکوئر ہے ٹو ٹائمز ٹو کئے مانس ون اوہ کے یہ پورے کا سکوئر ہے تو لہذا یہ پروو ہو گیا کہ یہ ہمارا آنسر جو ہے وہ ریل ہے تو جو بچوں میں نے لاس لائن لکھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ریل میں دو درہ کے نمبر ہوتے ہیں ریشنل نمبر اور ایر ریشنل نمبر ریشنل نمبر وہ ہوتے جن کا کمپلیٹ سکوئر ہوتا ہے اور یہ جن کا کمپلیٹ سکوئر نہیں ہوتا تو دیکھیں یہ کمپلیٹ سکوئر میں نے پروو کر دیا ہے یہ ٹو کو آپ اندر نہ بھی لائیں مسئلہ نہیں ہے تو یہ کمپلیٹ سکوئر سو روٹس آر ریشنل ہنس روٹس آر ریل مجھے وہ ریشنل ہوتے ہیں وہ ریل بھی ہوتے ہیں تو کوئیسن ہمارے ختم ہو گیا ہے اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ دونوں کوئیسن آپ ریل اٹیمٹ کیجئے اور اس کے علاوہ جو بقایا کوئیسنز ہیں وہ بھی کوشش کرنے کوشش کیجئے اور میں انشاءاللہ اگلے نیکس لیکچر کے اندر میں یہ دونوں باقی جتنے بھی کوئیسن بچ گئے ہیں ان کو کرنے کوشش کروں گا تو پہلے آپ خود کوشش کیجئے اگر آپ سے نہیں ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا آج کی اتنا کافی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کلپ میں نیکس کلپ میں اسلام علیکم